اسلام علیکم دوستو ویلکم اگین ونس اگین اور ہی اس ویڈیو چینل اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے اونر ٹین لائٹ کے پارے میں دیکھتے ہیں کہ اونر ٹین لائٹ اپنے اندر کون سی سپیکس رکھتا ہے جو کہ اس کو ایک فلیکشپ ڈوائس سے اونر ٹین یعنی جو کہ ایک فلیکشپ ڈوائس کی اونر کی جانب سے اس سے اس کو ڈریکٹ ایک بجٹ رینج میں لے آتا ہے آج دیکھیں گے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس موبائل فل میں لگی ہیں اور آنے والی ویڈیو میں آپ کو کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا اونر ٹین لائٹ کو اونر ٹین کے ساتھ کہ کیا ہے اس پرائس ٹیگ میں اونر ٹین لائٹ صحیح ہے یا یہ پرائس زیادہ دی گئے یہ اونر کی جانب اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کہہ دیں سو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آنے ٹین لائٹ کے بیلڈ کوالیٹی کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چھنے اس کے اندر انڈرائیڈ کا جو پریڈنگ سسٹم یوز کیا گئے وہ نائن پوائنٹ زیرو یعنی پائی یوز کیا گئے اور اس کے ساتھ ہی اگر میں اس کے سیم سلوٹ کی بات کروں تو اس کے اندر ہائیبر سیم سلوٹ ہے ایک سیم کارٹ یوز کرسکے ہیں یا پھر ایک سیم کارٹ ایک یمیمی کارٹ یوز کرسکے ہیں اس کے بعد اس کے کلرز آ جاتا ہے کلرز کے نام مختلی پانچ کسپ کے کلرز دیا گیا ہے وائٹ اس کے بعد ریڈ آ جاتا ہے اس کے بعد بلو آ جاتا ہے اور اس کے بعد بلیک کلر آ جاتا ہے سمارٹ فون کے سب سے پہلے ہم پروسیسر کی بات سی پیو اگر بات کیجئے جوٹا کوئر یوز کیا گیا ہے 4 cores 2.2 GHz Cortex 7.3 use کی گئے ہیں اور جو ان میں سے 4 cores 1.7 GHz کی A53 use کی گئے ہیں اس کے ساتھ اگر میں اس کے chipset کی بات کروں تو اس کے اندر HiSilicon Chidens 710 use کیا گیا جو کہ 12 nanometer بارا ہے اور اس کا جو GPU use کیا گیا وہ GPU جو اس کا ہے وہ ہے Mali کا G51 MP4 use کیا گیا اور اس کے ساتھ اگر میں اس کے display پہ آتا ہوں تو اس کے اندر IPS LCD display جو کہ 6.2 inch full HD display جو کہ 1080p cross 2300 and 40 pixel کا use کیا گیا ہے اور اس کے اندر 3 GB RAM use کی گئی ہے اور 64 GB کا اس کے اندر storage آپ کو دی جائے اس کے اندر front camera جو ہے وہ 24 megapixel کا focal 2.0 اور وہ full HD 30 fps پہ آپ کو video record کر کے دے گا یعنی 1080p میں اور جو back side کا camera ہے وہ 13 plus 2 megapixel full HD 30 fps پہ رہے ہیں اس کے ساتھ LED flash موجود اور back side میں دیکھوں تو اس کے اندر fingerprint sensor موجود micro usb port موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ کو 3.5 mm guardian jack مل جائے اور پھر last میں اس کی battery کی بات کرتے ہیں اس کے اندر 3400 mAh کی battery use کی گئی ہے جو کہ super charge بالکل بھی نہیں کرتی اور وہ 2 ampere charger آپ کو اس box میں ملے اس کے ساتھ اس کی price کی بات کروں پاکستان میں 39000 ہے اس کی price بتاتا چلوں کہ یہ smartphone اپنے اس price tag میں بلکل بھی reliable نہیں ہے کیونکہ huawei کا جو y9 ہے 34500 میں مل جائے گا جس کے اندر 710 processor use کیا گیا لیکن یہ جو honor 10 light ہے یہ اپنی price tag میں بہت مہنگا ہے امیدہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں کوئی question کمنٹ کر کے پوچھیں اور آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ comparison جو کروں گا honor 10 light counter 10 کے ساتھ so stay tuned in Allah Hafiz